بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم آپ سب کیسے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں اللہ پاک سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے عباد رکھے جو کچھ اللہ پاک سے امید رکھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سب کی جھولیوں کو بھر دے آمین آمین یارب العالمین تو آج نے میرے ایک سبسکرائبر نے کہا تھا کہ کچھی کیری کے نا جو اچار ہوتا ہے نا امبیاں جو ہوتی ہیں اس کا اچار آپ ڈال کے دکھائیں تو وہ میں کوشش تو کر رہی تھی کافی دن ہو گئے میرا دل بھی کر رہا تھا تو لیکن ابھی تک نا جو امبیاں تھی نا یہ اچار والی یہ ان کے جو اندر والی گھٹڑیاں تھی نا صحیح طریقے سے بنی ہوئی کوئی نہیں تھی تو میں تو کافی سارا ڈالتی ہوں کیونکہ میرے بچے جو ہیں نا بہت شوق سے کھاتے ہیں بے شاک جتنی مزے کے چاول بنی ہوئے ہونا خالی ابلی ہوئے چاول ہو یا بریانی تک بھی بنی ہوئی ہونا اس وقت تک نہیں وہ کھاتے جب تک اچار اس کے اوپر ڈال نہ لیں تو اتنا میں زیادہ اچار ڈالتی ہوں اور ساتھ میں مربع بھی بناتی ہوں مربع بھی میں اتنا بنا لیتی ہوں نا مربع والوں جو عام ہوتے نا اس کا اوقاف مربع بناتی ہوں جو اچار والے کھٹے عام ہوتے ہیں نا اس کا میں اچار ڈالتی ہوں تو یہ میں اتنا سارا بنا لیتی ہوں کہ پورا سال مربع بھی چال جاتے ہیں اور سال کے اوپر جو ہے نا جہاں اچار بھی ہوتا ہے تو کافی سارے جو لوگ ہوتے ہیں آسپڈوس والے ان کو بھی چاہیے ہوتا ہے تو وہ بھی دے دیتی ہوں اور ملات پہ جب ہم دیگ بناتے ہیں نا تو دیگ کے اندر بھی اچار جو ہوتے ہیں دیکھ پکانے والے وہ اچھار مانگتے ہیں تو ان کو اچھار بھی دے دیا جاتا ہے بھول اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں بڑے ہوئے تو وہ نا اچھار ڈال لیتے اور جب رشتہ دار آتے ہیں نا ناشتے میں بھی اچھار دیا جاتا ہے اور جب وہ ساتھ جاتے ہیں ان کو اتنا مزے کا اچھار لگتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی تھوڑا سے اچھار چاہیے تو وہ ایسی برنئے لے کے رکھتی ہو ان کو میں نے بھول بھر بھر کے دینی ہوتے ہیں تو یہ میں نے بنائے بھی آم خود دی تھے اس کے اوپر جو مثالہ لگایا ہے وہ بھی میں نے آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ نمک تھا اور ہلدی تھی اس کو کیا کرنا ہے کہ میں شکریہ اس کے اوپر مل کے نا ایک کم از کم ایک ڈین دین کے لیے اس کو ٹوگری میں ڈال کے نا اس کا پانی جو ہے نا اچھے طریقے سے نا نکلنے دینا ہے کیونکہ اس کے اندر پہلے تو ہاتھ خوشک اور صاف ستری ہونے چاہیے اس کے بعد جس برتنوں سے نامچوری ہو گئی یا جس کے اوپر میں نے اس کا پیس بنائے ہیں امبیوں کو ٹکڑے بنائے ہیں وہ بھی صاف ہونا چاہیے اس کے اوپر میں نے ایسی چیزیں بناتی ہو وہ میں نے بنوا کے رکھا ہوا ہے تو اس کے بعد چادر بھی تھی وہ بھی بہت صاف ستری سی جو عام تھے نا وہ بھی میں نے ایک دن پہلے دو کے نا خوشکے کر کے رکھے ہوئے تھے اب میں نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اوپر نا لگا ہوا ہلدی کافی ساری لگی ہے تھوڑا سا نامک اور ہلدی جو ہے نا جتنی مجھے ضرورت ہے زیادہ نمک ہونا تب بھی اچھے طریقے سے بندہ کھا نہیں سکتا نمک والا جو ہے نا زیادہ نمک نہیں ہونا چاہیے اور کام ہو تو پھر اچار جو ہے نا جلدی خراب ہو جاتا ہے تو یہ میری نانی امیہ سے ڈالتی تھی تو وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اب کیا کرنا ہے اس میں یہ صوفیں اور یہ چنے کی ڈال ہے اور یہ میتریں ہیں جو اچار والے اور کرونجی یہ چنے کی ڈال جو ہوتی ہے بہت ویسٹ ہوتی ہے بہت مزے کی لگتی ہے اور اس لیے اس کے اندر میں نانیم ایڈ کرتے تھے کہ یہ جو باقی کا پانی ہوتا ہے اندر والا جو عام کا نکلتا ہے وہ اچھے طریقے سے سو کر لیتی ہے چنے کی ڈال کھائیں یا نہ کھائیں لیکن مزے کی بہت لگتی ہے آپ کو کبھی ضرورت ہو تو آپ تھوڑی سی نکالے ہیں جو اچار اچار کے ساتھ اس کو بھی چنے کی ڈال کو بھی نکالے اور عرام رہم سے بندہ کھاتا رہے تو بہت مزے کی لگتی گل جاتی ہے تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ پانی اب خوشک ہو گیا ہے تو جو باقی اتنا پانی زیادہ اس میں سے نکلا تھا وہ میں نے پھینک دی ہے اب جو مثالہ میں نے اس کے اندر ایڈ کی ہے نہ میترے تھے اور کلونجی نمکل دی اور چنے کی ڈال اور صوف تھی وہ اس کے اندر میں نے اس میترے کو جو رہی ہے اس کو اچھے طریقے سے نہ ہم نے میش کر کے رکھ دینا ہے نانی امی کی کار اتنے بڑے بڑے جو مٹکے ہوتے تھے نہ وہ اتنے ڈالتے تھے ہم جب جاتے نہ ہم جب نانی امہ کے گھر جاتے تھے نہ تو وہ کہتے تھے بزار سے چار نہ لیا کرو وہ پتہ نہیں کیسے بناتے وہ جگہ صاف نہیں ہوتی تو آپ میرے سے لے گیا جایا کرو گھر تو وہاں سے ہم لاتے تھے اور اتنا مزے کا چار ہوتا تھا ہمیں میں تیل تھوڑا سا ڈالتے تھے زیادہ نہیں تھے تو نانی جو ہے نا ڈپ کر دیتے تھے بالکل اوپر آ جاتا تھا ابھی تیل میں جب ایک دن کا یہ کام نہیں ہے یہ دو تین دن کا کام ہے تو اب جب میں تیل اس کے اندر ایڈ کروں گی وہ میرا ابھی تک بزار میں پڑا ہوا ہے جب تیل آ جائے گا تو اس کے اندر میں کتنا ایڈ کرتی ہوں اس وقت تک جو میرے رسوڑے ہیں نا وہ جیسے میں نے بنائے انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی ابھی تو یہ تڑوا کے میں لائم تو جب یہ میں تیار ہو جائیں گے تو انشاءاللہ یہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی اس کے اندر یہ میں نے ایڈ کرنے جیسے جیسے چیزیں آتی رہنگی نا ویسے ویسے چیزیں اس کے اندر ایڈ کرتی رہوں گی یہ نہیں کہ چیز خوشکے کر کے ان کو تیار کر کے پھر اب یہ مینے بالٹی اچار والی ہی تھی تو وہ میں نے کیا کرنا دو دن میں نے اس کو صاف کرنے لگا ہے اس کو صاف کرنے کے لیے تو پھر میں نے اس کو دھوپ میں رکھا تھا اب یہ خوش ہو گئی ہے خوش کے کار کے اچھے طریقے سے اس کے اندر پانی نمی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیی اب میں نے اس کے اندر رکھ دینا ہے ایک رات کے لیے ابھی تیل اس کے اندر تیل نہیں ایڈ کرنا تیل میں نے اب کل اس کے اندر ایڈ کرنا اس وقت تک رسوڑے جو ہے نا وہ میں بائل بھی کر لوں گی اور جو ان کا کام میں نا وہ ہو جائے گا پھر رسوڑے اور تیل جو ہے نا میں اس کے اندر اکٹھا ہی ایڈ کر دوں گی تو یہ جو ہے نا سالہ سال شیرکہ آپ نے ایڈ کرنا ہے تو شیرکہ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس دفعہ میں نے شیرکہ ایڈ نہیں کرنا پہلے والا جو میرا اچھار ہے وہ اتنا اکٹھا ہو چکا ہے شیرکے کی وجہ سے اور وہ زیادہ گل جاتا ہے تو اس دفعہ پہلے والا اچھار جو ہے شیرکے والا وہ پڑا ہویا جس نے وہ کھانا وہ کھا لیں گے اور جس نے یہ کھانا ہوا تو یہ کھا لیں گے تو یہ رسوڑے بھی میں رہا ہوتی اور جس جس چیز کا جو موسم ہے نا وہ میں اس کے اندر ایڈ تو کروں گی لیکن ابھی جب یہ تیار ہو جا گا پھر میں آپ کو دکھاؤں گی اگر میری ویڈیو آج کی پسند آئی لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا جی پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں اجازت دیں اللہ حافظ